فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ قرآنِ کریم کی جو آیتِ پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی مومن نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو بیکار نہیں کرتا اور بے شک ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اس کی بارگاہ میں ہمارے نیک عمل قبول ہیں ہر وقت اس کے دربار سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں عامال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام ہے اگر نیت آپ کی ہونی ضرور چاہیے اگر نیت میں اللہ کی رضا شریعت کی تابداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اگر یہ جذبہ آپ کا ہے چاہے چھوٹا سا عمل ہو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے کوئی بھی عمل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے ہر معاملے کے اندر کہ ہم سے کسی کو نقصان نہ ہو ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم سے کسی کی برائی نہ ہو اگر آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جو تکلیف پہنچاتے ہیں جب فائدہ پہنچانے والا سب سے اچھا انسان ہے تو تکلیف پہنچانے والا سب سے برا انسان ہے معاملات اچھے ہوں عبادتیں مکمل ہوں جو اللہ کا حق ہے وہ ادا ہو نماز روضہ ایمان کی مضبوطی قرآن کریم کی تلاوت توبہ استغفار جو اللہ کے حقوق ہیں مکمل ہو اور جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی پورے ہو جیسے آپ زکاة دیتے ہیں یہ اللہ کا حق بھی ہے لیکن بندے کا حق بھی ہے کیونکہ آپ کسی انسان کو زکاة دے رہے ہیں اس کا فائدہ ہے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اللہ کا حکم بھی ہے اور غریب کی مدد بھی ہے بندوں کا حق ہے صدقہ فطر ہے صدقہ خیرات ہے آپ کے بیوی ہیں بچے ہیں کاریگر ہیں نوکر ہیں ماں باپ ہیں رشتہ دار ہیں احباب ہیں دوست ہیں پڑوسی ہیں کوئی بھی ہے سب کا حق ہے کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ تو عمل میں یہ ساری چیزیں آگئی کوئی بھی مومن کا عمل ہے اگر ماں باپ کی آپ عزت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں یہ بھی عمل ہے اگر بیوی کا دہار نکھ رہے ہیں یہ بھی عمل ہے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ بھی عمل ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا عمل ہے کاریگروں نوکروں کے ساتھ محبت سے بول رہے ہیں یہ بھی عمل ہے عمل کا مطلب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں عمل کا مطلب یہ نہیں ہوتا بہت بڑا کوئی کام چھوڑا سا بھی کام آپ نے کسی کو پانی پلایا یہ بھی عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ بھی عمل ہے کسی کا بوجھ اٹھا کر سر پہ رکھ دیا یہ بھی عمل نیت یہ رہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو حق اللہ اور حق حق العباد ایک شخص گزر رہا تھا سامنے سے اپنی دکان پر جا رہا تھا کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے کسی صحابی نے یہ کہا کہ یہ شخص دکان پر جا رہا ہے نیت ان کی یہ رہی ہوگی کہ مسجد میں جاؤ نفل پڑھو تذبیر پڑھو عبادت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص دکان پر جا کر حلال کمائی کر کے اس کی نیت یہ ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا بیوی بچوں کا خیال کروں گا تو یہ بھی ثواب کا عمل ہے یہ بھی ثواب کا عمل ہے معلوم یہ ہوا کارخندار کا کارخانے پہ جانا دکندار کا دکان پہ جانا کاریگر کا کارخانے میں جانا جو بھی دنیا کے کام ہیں وہ بھی عمل ہے نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کروں گا دو پیسے کماؤں گا اپنا بھی پیٹ پالوں گا بچوں کو بھی دیکھوں گا ماں باپ کی خدمت بھی کروں گا اور اللہ نے توفیق دی کسی بیچارے کی مدد بھی کروں گا یہ بھی عمل ہے وقت ملے تو تلاوت وقت ملے تو نفل نماز اور کاروبار کا وقت ہو جائے تو کاروبار وہ بھی ایمانداری کے ساتھ بے ایمانی کے ساتھ نہیں موسیقی 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 موسیقی